دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹے کچھ سالوں سے والی ووڈ اور ساؤتھ انڈسٹری میں بہت سے ستارے ایسے ہیں جو ہمیں الویدہ کہہ چکے ہیں وہ بھی ایسے ستارے ہیں جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے امید بھی نہیں تھی اور انہوں نے اچانکہ اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا جن کے عمر بھی بہت کم تھی تب ہی تو ان کے نیدھن کی خبر سن کر والی ووڈ انڈسٹری اور ساؤتھ انڈسٹری سے لے کر درشو کو تک ہاکار مچ گیا تھا اور اسی لئے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ ستاروں سے روبرو کروانے والے ہیں جنہوں نے بہت کم عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور ان ستاروں کی نیدھن کی خبر سن کر پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گیا تھا تو بینہ دیر کے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں انہی ستاروں کے بارے میں نمبر ایک جیا خان اس لسٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں والی ووڈ انڈسٹری کی مشہور ابھی نیتری جیا خان کے بارے میں بتا دے کہ والی ووڈ ہاؤس پل جیسی سوپر ہٹ فلمیں دینے والے اس آدھاکارہ کا سال دو ہزار تیرہ میں مہج پچیس سال کے عمر میں ہی دیہانت ہو گیا تھا اور ان کے اس دیہانت کی وجہ تھی سوسائیڈ نمبر دو شریحری اس لسٹ کے دوسری نمبر پر نام شامل ہے ساؤتھ انڈسٹری کے موسٹ ٹیلینٹیڈ ابھی نیتہ شریحری کا بتا دے مہج 49 سال کی عمر میں ہی انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور ان کے نیدھن کی وجہ لیور کی پرابلم تھی جس سے یہ زیادہ دن تک لڑ نہیں پائے اور دنیا کو الویدہ کہہ گیا نمبر تین آرتی اگروال اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری کی بیوچی کھول ابھی نیتری آرتی اگروال کی ان کی نیدھن بھی سال دو ہزار پندرہ میں مہج 31 سال کی عمر میں ہو گیا تھا جس کی وجہ ہارچٹیک تھی جی ہاں ہارچٹیک کی وجہ سے ہی آرتی اگروال بہت کم عمر میں ہی دنیا کو الویدہ کہہ گئی نمبر چار چرن جیوی سرجہ اس لسٹ کے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری کے موسٹ ہینڈسوم اینڈ ٹیلینٹیڈ ابھی نیتہ چرن جیوی سرجہ کی بتا دے کہ ان کا دیہان سال دو ہزار بیس میں مہج 35 سال کی عمر میں ہو گیا جس کی وجہ بھی ہارچٹیک تھی نمبر پانچ ارفان خان اب اس لسٹ میں پانچوی نمبر پر بات کرتے ہیں اپنی محنت اور لگن سے والی ووڈ انڈسٹری میں اپنا نام بنانے والے ابھی نیتہ ارفان خان کی سال دو ہزار بیس میں ہی انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا جی ہاں 53 سال کی عمر میں ہی یہ کینسر کی بیماری سے لڑر نہیں پائے اور اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے نمبر چھے سدھار شکلا اب اس لسٹ میں چھتے نمبر پر بات کرتے ہیں سدھار شکلا کی جنہوں نے والی ووڈ انڈسٹری سے لے کا ٹی وی انڈسٹری تک اپنا نام کمائیا ہے مگر سال دو ہزار اکیس میں مہت چالیس سال کی عمر میں ہارچٹیک سے ان کا نیدھن ہو گیا ان کی نیدھن نے پوری دنیا میں ہاہاکار مچا دیا تھا نمبر ساتھ سوشانت سنگھ راجبود اب اس لسٹ میں ساتھ میں نمبر پر بات کرتے ہیں والی ووڈ انڈسٹری کے موسٹ ٹیلنٹیڈ ہینڈسوم ابھی نیتہ سوشانت سنگھ راجبود کی بتا دے سال دو ہزار بیس میں یہ مہت چوتیس سال کے عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے تھے جی ہاں سوشانت سنگھ راجبود نے صرف چوتیس سال کے عمر میں ہی سوسائٹ کر لیا جس کے پیچھے کی وجہ آج بھی پتہ نہیں چل پائی ہے نمبر آٹھ پونیت راجکمار ساؤتھ انڈسٹری میں چکر بیو اور پاور جیسے سوپر ہٹ فلمیں دینے والے ابھی نیتہ پونیت راجکمار کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے جنہوں نے مہت چالیس سال کے عمر میں ہی سال دو ہزار اکیس میں ہاچ ٹیک کی وجہ سے دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا جنہیں درشک آج بھی بہت مس کرتے ہیں نمبر نو سدھو موسیوالا اب اس لسٹ کے آخری کڑی میں بات کرتے ہیں پنجاب انڈسٹری کے موسٹ پاپولر سنگر سدھو موسیوالا کے بارے میں جنہوں نے اب تک پنجاب انڈسٹری میں کافی آلبم سونگ دیئے ہیں مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے مہج 28 سال کے عمر میں ہی اپنی جان گوا دی اور ان کے سنیدھن نے پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا ہے جی ہاں بتا دے 29 مئی ریویوار کو ہی ان کی گینگسٹر دوارہ گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جن کی ستیا سے آج ان کے فینس کے سانس ساتھ پورا پنجاب سانت ہو چکا ہے well دوستو آپ ان ستاروں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے بہت کم عمر میں ہی اپنی جان گوا دی آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائے ساتھ ہی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں